اسلام علیکم قائز کیا آپ نے کبھی اللہ سے اللہ کو مانگا ہے؟ ہم اپنی ضروریات تو اللہ سے مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دے دے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے لیکن کبھی ہم اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتے اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو ہم سے کیا چاہیے اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اے میرے بندے ایک تیری جہت ہے ایک میری جہت ہے کر دے حوالے اس کو جو میری چاہت ہے تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے اگر تُو نے نہ کیا وہ جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے مگر ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے تو اللہ کی چاہت میں خود کو ڈھال لیجئے علامہ اقبال کہتی ہے نا کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا چھوڑ کر میں دنیا میں چل نہ سکا خطاؤں کو چھوڑ کر حیران ہوں میں اپنی ہی حسرتوں پہ اقبال ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں کیا آپ کو کوئی ایسی دعا یاد ہے جس میں آپ نے اللہ سے اللہ کو مانگا ہو کہ اللہ مجھے اپنے قریب کر لے مجھے تُو چاہیے مجھے اپنی محبت ادا کر مجھے اپنے محبت میں ڈھال دے ہماری دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ ہمیں پیسہ دے 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 دولت دے شورت دے دے ہاں 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 چیز ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے ہمارے جتوں کے تسمیں ٹوٹ جائیں یا کچھ ہو جائیں ہمیں وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے بٹ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں یہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا کہ ہم اللہ سے اللہ کو ہی مانگے تو لوگ کتنے ہوشی ہوگی ہم اللہ سے اس کے ہی بندوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ کو کتنے ہوشی ہوگی اور جب ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہماری دعا قبول کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کے لئے مانگ رہے ہیں جب آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو تب دعا کرنا کسی کے لئے آپ پر فرض ہو جاتا ہے آتے جاتے کتنے لوگ ملتے ہیں آپ کو تو ان کے لئے دعا کرو ہو سکتا ہے آپ کے وسیلے سے اللہ کسی کی مشکل آسان کر دے آپ کی دعا سے اللہ کسی کی مشکل آسان کر دے کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے آئی ہوف کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ آفیس